شیرام مندر میں پرانپتشتہ کی مدنظر یاتے یار ڈائیورزن شکروار کی مدن راتری سے لاغو ہو جائے گا ڈائیورزن کے چلتے لکنو گونڈا بستی امبیٹکرنگر سلطان پور امیٹھی سے آیودھے کی اوٹ جانے والے بہنوں کو الگ الگ مارگوں سے گندوے تک بھیجا جائے گا آیودھے ہمیں تین دنوں کے لیے باہری ویکٹیو کی انٹری بھی نہیں ہوگی جو وہاں کے ثانیے لوگ ہیں انہیں پہچان پترے دیے گئے ہیں راملالہ کے پرانپتشتہ کارکرم کے بعد لکنو سے آیودھے کی بیچ روزانہ 80 بسوں کا سنچالنگ کیا جائے گا اس سے تقریباً 40,000 شردھالوں کو راحت ملے گی بس اڈوں سے ہر منٹ کے انترال پر یاتریوں کو بسی اپلوڈ ہوں گی حال ہی میں روڈویز رشاسن نے ایک کے سرباگ سے آیودھے کی بیچ ایسی جندت بسوں کا سنچالنگ شروع کیا ہے وہیں 22 جنوری کو پرانپتشتہ کے بعد شردھالوں کے لیے روڈویز لگنو سے آیودھے کی بیچ 80 بسیں سنچالت کرے گا آلمباگ چارباگ کیسرباگ اور عوض بس سٹیشن سے آیودھے کیلئے سیدھی بسوں کی سادھان سیوائیں چلیں گی روڈویز کی شیطری پرابندھاک آرکی ترپاٹھی نے بتایا کہ اس سے لگنو سے آیودھے کی بیچ سادھان بسوں کی سنکھیا دو گونی ہو جائے گی ان بسوں کی سامنے سارنی بسڈوں پر لگے LED سکرین پر دیکھے گی اس بابت تیاریہ پوری ہو گئی ہے سبھی بسڈوں پر شردھالوں کے لیے ہیلپ ریسکی بنائی گئی ہیں ان میں شردھالوں بسوں کے آباگمن کی جانکاری لے سکتے ہیں پریشانی ہونے پر یاتری ٹول فری نمبر 180018777 پر سمپر کر سکتے ہیں مہرشی والمی کے انتراشتی ہوای اڈڈا پر شکروار کو تھوڑی تھوڑی دیر پر ممبئی کولکاتا احمدباد بنگلورو سے بیمان آئے دلی سے دو بیمان یاتریوں کو لے کر یہاں پہنچے موسم کی خرابی کے چلتے بیمانوں کے آنے جانے میں دیری ہوئی لگ بھگ ڈیڑھ بجے تک کوئی بھی بیمان یہاں نہیں اترا شردہ مندی میں پناہ پتشا کی تیتھی قریب آنے کے ساتھ ہی ائرپورٹ پر سرکشہ سکت کی جا رہی ہے شکروار کو پریاغ راج ہائیوے سے ائرپورٹ تک کے ڈیڑھ کلومیٹر کی دوری میں دونوں اور تھوڑی تھوڑی دور پر پولیس کے جوانوں کی تیناتی کر دی گئی پولیس کے افسروں کے آواج آہی بھی رہی ائرپورٹ کے گیٹ پر سرکشہ سکت کر دی گئی بڑی سنکھیا میں پولیس کے جوان تینات کر دیے گئے بغیر پاس کسی کو بھی اندر جانے کی انومتی نہیں تھی رامللہ کے پرامپتشہ کے بعد ایوڈیا میں شردھالوں کی سنکھیا میں وردھی کی امید کو دیکھتے ہوئے ریلوے پرشاسن آستہ ٹرینوں کو چلانے کی تیاری کر رہا ہے گومتی نگر وچار باق سے ایوڈیا کے لیے آستہ میمو ٹرینیں چلائی جائیں گی امید جتائی جا رہی ہے کہ یہ ٹرینیں پچیس سے شروع ہو سکتی ہیں بارہ حال افسر ٹرین کے نوٹیفیکیشن جاری ہونے کا دزار کر رہے ہیں آیوڈیا کے مہت کو دیکھتے ہوئے اتر ریلوے آیوڈیا کینڈ آیوڈیا دھام سالار پور ودرشن نگر تو پور و اتر ریلوے رامخات اسٹیشن کو اتیدھنیک بنا رہا ہے اب آستہ ٹرینوں کو چلانے کی تیاری ہے ریلوے آدھیکاریوں نے بتایا کہ آستہ ٹرینیں دو طرح کی رہیں گی آیوڈیا کے آسپاس کے زلوں سے آستہ مہمو ٹرینیں چلائی جائیں گی مثلاً لکھناو پریاغ راج وارنہ سے آدھی جگہوں سے آستہ مہمو ٹرینیں چلائی جائیں گی اس کے لیے دس سٹر ٹرینیں ملیں گی وہیں دکشن بھارت دلی ممبئی جیپور احمدباد آدھی جگہوں سے لمبی دوری کے آستہ ٹرینیں چلیں گی جس میں سلیپر و ایسی کی بوگیا رہیں گی ایسی تقریباً تین سو ٹرینیں پورے دیش سے چل کر آیوڈیا پہنچیں گی چھوٹی دوری کے لیے چلنے والی آستہ مہمو ٹرینوں کو پچیس سے شروع کیا جا سکتا ہے پر اس باوت آدھیکاری کے روپ سے افسر کچھ بھی بولنے سے بچ رہے ہیں ریلوے آدھیکاریوں کے مطابق آیوڈیا کے لیے 32 جوڑی ٹرینوں کو چلایا جا رہا ہے ان میں خریب 25,000 یاتریوں کے آواجہ ہی ہوتی ہے پران پتشتہ کے بعد یاتریوں کی سنکھیاں بڑھ کر 75,000 سے 1,000,000 تک پہنچ سکتی ہے ایسے میں ٹرینوں کی سنکھیاں میں بڑھوتری کی جا رہی ہے دو وندی بھارت ایک آمرید بھارت ٹرین شروع کرنے کے بعد اب آستہ ٹرینیں آیوڈیا سے جڑیں گی اس سے شردھالو کو آواجہمن میں سہولیت ہوگی لکنو سہید دیش بھار سے آیوڈیا کے لیے آستہ ٹرینوں کو چلایا جانا ہے پر اس بابت ریلوے بورٹ سے نوٹیفیکیشن مندی دیش جاری ہونے کا انتظار ہے اس کے آتے ہی ٹرینوں کو پٹری پر اتارا جا سکے گا سچندر موہن شرما DRM اتر ریلوے بیورو ریپورٹ اتر پردیش ایوڈیا